ارے یہی تو وہ ہیں لڑکا لڑکی جن کی شادی کروانی ہیں کسی بھی قیمت پر ان بچوں کی زندگی برباد نہیں ہونے دیں گے مخیہ جی ہم بھی دیکھتے ہیں کہ آپ ہمارے بچوں کی شادی کیسے رکواتے ہیں اگر بات ایسی ہے تو آپ بھی کان کھول کے سن لیجیے کہ ہم یہ بال ویوا ہونے نہیں دیں گے اور اگر اس کے باوجود بھی آپ نہیں مانیں تو پولس کو بلا کر ہم یہ شادی رکوا دیں اور اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ خود یہ بال ویوا رکوانا چاہتے ہیں یا پھر پولس کے ہاتھوں گرفتار ہونا چاہتے ہیں آج آپ کو ایسے کڑک بولتا ہوا دیکھ کر بہت مزا آیا جی اور یہاں کو فلم چل رہی ہے کہ تم کو مزا آ گیا ہم نے کب کہا کہ ہم کو مزا آ گیا سر سر آ کے ہم تو بہت گصہ ہیں ہر بڑھا کے نہیں خیر جو بھی ہے لیکن ہم نے جو کہنا تھا تو ہم نے کہہ دیا اب آپ لوگ یہاں سے جا سکتے ہیں پرنام اوہ منور ماما کون ہے ارے ارے ہاں دنیرام بتا دیکھو ایسا ہے اگر مخیہ پولیس کے بعد چلا گیا تو پولیس ہم کو پکڑ کے لے جائے گی شٹ سے اس سے پہلے ہم کو کچھ کرنا ہوگا شٹ سے چنتہ کائے کرتی ہو کسی بھی حال میں یہ سادی ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے مخیہ جی آپ کو جان کر بہت کئی ٹوپا خوشی ہوگی کہ ہم بھی بالویوا کے سکت خلاف ہیں آرہ واہ یہ تو بہت اچھی بات پر ویسے مخیہ جی جو لوگ شادی کے لائک ہو چکے ہیں ان کو آپ کو ایمرجنسی کیس مان کے سوچنا چاہیے جیسے شادی کی عمر تو ہو گئی ہے پر بیچار شادی کیلئے ترس رہے جیسے کی ہم جیسے کی آپ کی سویٹی ہاں 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 ہمارا مطلب ہے کہ آپ کی بیٹیوں کی بھی تو شادی کی عمر ہو چکے ہیں بنا رہا ساڑی سینٹر پیشے کائے نہیں جا رہا ہے ہاں ہاں مکہ needing مکھیا جی جو یہ راہا جر Rahmen ہم نے پھون نکالی دندانا کے کائے کو لوگ موارپور کے تھانے سے انسپیکٹر تیواری بول رہے ہیں ہاں؟ آرے تیواری جی آپ کا سامنے صرف اون آ گیا آرے ہم تو خود آپ ہی کے پاس آ رہے تھے تھے تھانے میں ہاں ہوا ایسے کہ بس راستے میں تھوڑا گر پڑے میرے دماغ کے ہری بھری میدان میں میرے ویچاروں کے گھوڑے داؤڑ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم جانتے ہیں کہ تم پہلے سے بڑے گرے ہوئے آدمی ہو آہاں ہاں؟ اس لیے اب جہاں گرے ہو وہاں سے اٹھو گھر جاؤ اور گھر جاؤ کے سو جاؤ آہاں؟ اور یہ بال بھی بھائر ہوگانے کی کوشش کی تو ہم پہلے تو ہماری ٹانگ ٹھوڑیں گے اس کے بعد باقی بچے ہوئے کلپرزیں ٹھوڑیں گے آئی بات سمجھ میں آرے آپ 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 ہماری پہنچ بہت اوپر تک ہے ہم مینسٹر جگہ ترام جی کے پاس چلے جائیں گے اور آپ کی کمپلین کر دیں گے چلو جا کپر کیا کہا؟ منتری تک جانے کی بات کر رہا ہے جھٹ سے ہاں انسپیکٹر کا فون تھا تھانے سے بولا کہ اگر ہم نے یہ بالویوار روک دیا تو وہ ہماری ٹانگ ٹوڑ دے گا پھر باقی کے سارے پاٹ پوڑ سے بھی ٹوڑ دے گا ہاں؟ پھر سے فون ملائے پھٹی سے ہاں آگا لو کیا یہ لو اس پھون سے ملاؤ دو دو مو بھائن؟ ارے آم کھاؤ گھٹھلی گننے کے وقت نہیں ہے بول لگا اچھا ٹھیک کیوں کیوں؟ ایسا کرتے ہیں منسٹر جگہ ترام جی کے پاس جا کر سیدھا انہی کو کمپلین کر دیتے ہیں ہاں یہ ٹھیک رہے گا چلیے چلیے چلتے ہیں چلے چلے ایک بیٹمان ہلو نمسکار ہم منتری جگہ ترام بول لیں ارے منتری جی پڑھا ہم تو خود آپ ہی کے پاس آ رہے تھے اور کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں آنے کی ہاں مرسلوں اگر یہ بال ویبھا رکھوانے کی کوشش کی تو تمہیں گنجا کر کے کھڑیا گھر میں بیٹھا دیں گے کیا؟ اور پھر آپ پر ٹکٹ بھی لگا دیں گے خوب کمائی ہوگی لیکن منتری جی آپ تو منتری ہیں آپ منتری ہو کر ایسے ایسی غیر کانونی بات کہہ کر رہے ہیں ایسی بات کرتے ہیں آپ کو شرم نہیں آتی ہے کیا؟ اے ہم کو اگر شرم آتی تو ہم الیکشن نہیں لڑتے اور منتری بھی نہیں بنتے ہاں ارطروں اگر ان بچوں کی شہنائی نہیں بجی تو ہم آپ کی پونگی بجا دیں گے ہاں 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 جس پہا ہے ہاں ہم کو انقرڈا ہے ہم بھی اسے ہار باننے والوں میں سے نہیں ہے ہم نہیں دلیں گے دیکھا ماما پہلے تھانے دار بن کے اس کو دھمکا دیا ٹنہ ٹن پھر منتری بن کے اس کو دھمکا دیا ٹنہ دن اب یہ شادی ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا سنہ سن دیکھا چویلی ہم نے کہا تھا نا ارے واہ دھنی رام واہ موبائل لاؤ موبائل تو مامی کو دے دیا نا موبائل مامی نے لے لیا کام کرتے ہیں ہم چھپکے سے ادھر آس پاس کے کسی ہم چھپکے سے آس پاس کے کسی دھانے میں چلتے ہیں اور کسی دوسرے اسپیٹر کو پکڑ کے یہاں لے آتے ہیں یہ صحیح رہے گا دوسرا پولیس والا آ جا گا کسی کو اپنے دیرے چلتے ہیں اور کام چلتے ہیں پہلے تم یہ سٹینڈ پہ لے آگے سیکل چلانا بند تو کرو ارے مکیا جی آپ دیکھئے کہ ہماری سیکل کیسے ہوا سے باتیں کرتی ہے ابھی ہوا سے باتیں کرنا بند کرو اور پیڈل پہ دھیان دو ہاں 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 پھر سے نہیں اتارا چلو بچوں کی شادی زبردستی کرانا چاہتے ہیں ہم نے منع کیا تو انہوں نے ہمیں دھمکی دی کہ اُلٹا ہم کو ہی فسا دیں گے پوچھئے پوچھئے ان سے یہ ہم کیا سن رہے ہیں بلکل غلط سن رہے ہیں آپ یہاں آؤ جارا شواسی لے لو دھنی چاچا تو کتا بھی نہیں بھوکا جب بات نہ پتا ہو اتا بھر تو موں مت کھول اگر ہو بیتا بھر سمجھے درستر یہ سب لوگ پوری اُلٹی بات کر رہے ہیں آلے وہ ہم ہیں جو بالویبا ہونے نہیں دینا چاہتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو بالویبا خرانا چاہتے ہیں یہ آپ اگر چاہیں تو ان کے بچوں سے پوچھتے ہیں کہاں بچے کہاں آپ لوگوں کے آو بچوں آو آجا بچوں آجا آجا بچوں آجا 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 بچے تمہاری جو شادی ہے تمہارے ممی پاپا کر رہے ہیں نہیں مکیا چاچا کر رہے ہیں آجا آجا آپ تو بچے بھی اپنے ماں باپ کی زبان بولیں لگے یہ بچے بھی جھوٹ بول رہے ہیں حفلدار صاحب آجا آجا یہ ضرور کوئی شادیش ہے ہمارے خلاف ہم بتا رہے ہیں آپ تو آپ چلیے تھانے اہم کار صر которая ہے چلو بھئی چلو شوق ہوتا ہے..چلو چلو 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 اپنا اپنا کام کرو سنو.. مکھیا جی تھانیں چلے گا سننا کے اب بچوں کی شادی کر دو ہم نہیں پارہنے हاااا یہ ہی صحیح رہے گا یہ ہی صحیح رہے گا چلو چلو آو حچمیلی آؤ سیدھا آدمی کیسا ڈھری رام جیسا ہم چو رہے ہیں تم کو نو ہم موکھیاں ہے اچھا کس گروہ کے موکھیاں ہو بھائی گروہ گروہ کے نہیں ہیں ہم ہم صرف موکھیاں ہیں اگر یہ کنکٹوہ گینگ کا موکھیاں مل جائے تو ایسی حضامت بنائیں گے کہ بس مل گیا کنکٹوہ گینگ کا موکھیاں مل گیا آ تو تم ہی ہو موکھیاں ہاں سو پرسنٹ ہم ہی موکھیاں ہیں کچھ شک ہے کیا ارے بڑے بے سرم ہو یار ان کو جرابی سرم نہیں ہے اپنے آپ کو موکھیاں بولتے ہوئے ارے موکھیاں ہے تو اس میں شرمانے کی کونسی بات ہے یہ تو لٹا گرب کی بات ہے کیوں موکھیاں ہیں ہم ابھی پتہ چل جائے گا کہ گرب کی بات ہے کہ شرم کی چلو خیچتے ہیں کیا موچھ ہیں اَچh تو اس کا مطلب تم کنکٹوا گینگ کے موکھیاں نہیں ہو ارے کونسا کنکٹیا گینگ ارے ہم تو موکھیاں ہیں وہ بھی کمارپور گاہوں کے آہ خراب کر دیا آہ آہ بند کر دو اے کمارپور گاہوں کے موکھیاں ہے اپنے گاہوں کے دو بچوں کا جبردستی بالویوا کر آ رہے تھے اب وہ وہاں پہنچ کے دھڑلیاں لے آئے یہاں تھانے ہو بالویوا ارے یہ تو کان کاٹنے سے بھی بڑا پراد ہوا نا اس کو تو ترجن بار ایکٹ لگائیں گے ہم جندگی بھار جیل میں سڑتے رہو گے اے 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 تم کہاں سے آگئی یہ تو پکاپ ہاس ہی کروائے گی واہ کیا باکھی گھٹی لے سجی لے انسپیکٹر ہو آپ تینکیو دنیواد اے اس کی کسی بات پہ وشواس مات کرنا یہ ایک نمبر کی جھوٹی ہے جھوٹی اب انہیں آپ چھوڑ دیجیے نا یہ بلکل بے کسور ہے اے یہ خود ہی تو بول رہے ہیں کہ ہمیں آپ کی بات پہ وشواس نہیں کرنا چاہے نے 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 یہ والی بات پر آنکھ موند کے وشواس کر سکتے ہیں تو سم آپ کے باکھی پن کی ہم کبھی جھوٹ نہیں بولتے ویسے بھی آپ جیسے ہوڑ ہوڑ دپنگ انسپیکٹر ایسے چھوٹے موٹے لوگوں کو پکڑے تو آپ کی کیا اجت رہے جائے گی یہ بات تو ٹھیک ہے آپ نے براپ ہے کون ہم آپ کے خواب ہیں اور یہ ہمارے خواب ہیں تو اس رشتی سے یہ آپ کے خواب لگتے ہیں تو اس رشتیداری کو نبھاتے ہوئے آپ انہیں چانے دیجئے اور ویسے بھی یہ پیک کسور ہے ہم کہہ رہے ہیں کیا آپ کو ہماری باتوں پر شکین نہیں بولاکی سینگ کیا سب کچھ سمجھ نہیں آرہا ہے سمجھ میں تو ہموں ہی نہیں آرہا ہے سب ارے سمجھ میں ایک بات آرہی ہے کہ ہمیں آپ کی بات پر یقین کر لینا چاہیے م constraints عرے بولاکی سینگ جانے دو انگو جانے دو اب صاحب کیا رہے ہیں تو جانے جنا پڑے گا اوہ پر پوڑ لیا اپنا اب آپ جاؤ صاحب یہ دہیے چلے گئے صاحب ہاں چلے آپ نے دیکھا نہیں یہ ہم نے اسے لائن مارا تو ہم کو ہمارا آنند مل گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے مدد کرنے کے لئے شکریہ یہ سب چھوڑیے اور کام کی بات سنیے گاؤں میں ان بچوں کی شادی ہو رہی ہے کیا اب آپ یہ شادی کیسے روکیں گے گاؤں والوں نے ہمارے ساتھ ناٹک لیا اب وہ ہمارا ناٹک دیکھیں گے ہمارا نام بھی آنند مہتھو ہے دیکھ رہی ہو نا شرمیلی کی بیٹے کی شادی ہونے جا رہی ہے آپ تو خوش ہو نا تم بس بس آئی سے خوش رہا کرو ہے پرنام مکھیا جی آپ پھر آگے ہمارے بچوں کی شادی میں ہنگامہ خڑا کرنے ہم یہ خوشی کے موقع پر ہنگامہ خڑا کرنے نہیں آئے ہیں ہم تو خود بہت خوش ہیں شادی سے ہم تو بلکہ یہاں پر صرف ناٹک کرنے آئے ہیں ناٹک ہمارے بچوں کی شادی میں مفت میں منورنجن بھی ہو جائے گا کریے کریے نو ٹنکی تو ٹھیک ہے دل تھام کے بیٹھئے شروع کرتے ہمارا منورنجک ناٹک وان ٹو ٹری او میرے ماں ماں مامیوں میرے چاچا چاچیوں میرے دادادیوں میرے نانانیوں میرے بھائی بھائی بھائیوں میرے بچے بچیوں آپ سب کو آنند ماتھور اور منڈلی کی طرف سے پرنام آم ہے پرنام آم ہے تو آج ہم سب آپ کے سامنے پرصد کرنے جا رہے ہیں دو بہت ہی پیارے سے نننے مننے بچوں کی کہانی ایک بہت ہی چھوٹا سا پیارا سا گھولا سا لڑکا ہوا کرتا تھا اس کا نام تھا بھولو اور ایک بہت پیاری سی گڑیا جیسی لڑکی تھی جس کا نام تھا گڑیا یہ دونوں اپنی پڑھائی اور اپنے کھیل خود میں خوب مست رہتے تھے دنیا کی ساری تکلیفوں چنتاؤں سے دور ہر چیز میں ان کو صرف آنند ملتا تھا پھر ایک دن ان کے ماں باپ نے ان سے کہا گڑیا اگر تم شادی کرو گی نا تو ہم تمہیں چابی والی گڑیا لاکے دیں گے کیا؟ سچی؟ ہاں اور شادی کے بعد تمہیں سکول بھی نہیں جانا پڑے گا پڑھائی لکھائی بھی نہیں کرنی پڑے گی ٹھیک ہے ٹھیک تو میں بار بار شادی کرنے کے لیے تیار ہوں اے بیٹا ہم چاہتے ہیں کہ تمہارے شادی ہو جائے اور باو جی ہاں شادی ہوتے کیا ہیں ہاں بیٹا شادی دو ہوتی ہے جہاں دھیر سارے کھلونے ملتے ہیں اور مٹھائیاں بھی ملتی ہیں اچھا اب پھر تو میں ضرور شادی کروں گا باو جی دو چار شادی نہ مری آج کرا دیجئے ہاں تو اس طرح ماں باپ کی اچھا انسار گڑیا اور بھولو کا بالویوا ہو گیا پر یوں تو پھر شادی کے بعد پیاری سی گڑیا اپنے سسرال یعنی کے بھولو کے گھر چلی گئی لیکن اس کے بعد بہو جی بھرم میں شکول دا رہا ہوں شادی بیاں ہوگا ہے ساپ جادے اب یہ کھیلا کودھنا بند کرو اور جلدی سے کھوئی کام ھندہ شروع کرو ٹھیک ہے ورنہ تم دونوں کا بوجھ کن اٹھائے گا چاہہہہ دوب རہم、 کراوی, جاؤں! ཅہ ! ཅہ medزء گفت Grammar ཅہم 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 راجکماری راجکماری کسی ریاست کی راجکماری ہو گیا جو سندگی بھر گھٹے گھڑیاں سے کھیلتی رہوگی جاؤ جاؤ جا کر کھانا بناو برتن دھو اور اس کے بعد کچھ کپڑے رکھیں دھونے کے لیے انہیں جا کر دھو جاؤ اور پھر بھولو کی بھی پڑھائے چھڑا کر اس کو بھی کام پر لگا دیا گیا اور پھر کچھ دنوں کے بعد گھڑیاں ماں بن گئی کم عمر میں بچہ پیدا کرنے کی وجہ سے گھڑیاں کا بچہ مرا ہوا پیدا ہوا موسیقا ہاں